وائش آف امریکہ واشنٹن سے یہ ہے ویو اے ورلڈ رپورٹ چین کی وزارت دفعہ نے جمعیرات کو بتایا کہ چین کے سینئر فوجی حکام نے اس ہفتے امریکی اور روسی بحریہ کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی ماہرین کے مطابق یہ ملاقات بظاہر اس بات کی تصدیق ہے کہ کشیدگی کے بعد چین اور امریکہ کے فوجی تعلقات معمول پر آ رہے ہیں دوسری طرف چین کے دورے پر گئے امریکی وزیر خارجہ نے آج اہم چینی رہنماوں سے ملاقاتیں کی امریکی ریاست ایرزونا میں سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل روڈی جولیانی ان 18 افراد میں شامل ہیں جن پر جیوری نے الزام آیت کیا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر 2020 میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کو دوبارہ منتخب کروانے کے لیے ایرزونا سکیم میں حصہ لیا تھا جس کے تحت جالی انتخابی عملہ استعمال کرنا تھا وینس جمیرات کو دنیا کا ایسا پہلا شہر بن گیا ہے جس نے چھٹیوں کے دوران نہروں پر جمع ہونے والے حجوم کو کم کرنے کے لیے سیاہوں کے لیے ٹکٹ کا نظام متعارف کرایا ہے نئے پانچ یورو چارچ کے بارے میں سیاہوں کو بتانے والے نشانات ٹرین سٹیشن کے باہر اور ایک داخلی فٹ بریج کے قریب لگائے گئے ہیں جن میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ انہیں وینس کی تنگ گلیوں میں سیر کرنے یا نہر میں جانے سے پہلے ٹکٹ خریدنا پڑیں گے چیکنگ کا باقاعدہ کوئی نظام ابھی موجود نہیں لیکن انسپیکٹرز کسی بھی وقت کسی کے ٹکٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اور ٹکٹ نہ ہونے کی صورت میں وہ پچاس سے تین سو یورو کے درمیان جرمانہ بھی کر سکتے ہیں کولمبیا یونیورسٹی کے انجینئرز نے ایمو تیار کیا ہے یہ ایک ایسا روبوٹ ہے جو انسانی چہرے کے تاثرات کی نقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگرچہ روبوٹس نے چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے زبانی ابلاغ میں ترقی کی ہے لیکن انسانی چہرے کے تاثرات کو ظاہر کرنا اب تک مشکل تھا چین کا سب سے بڑا آٹو شو جمعرات کو بیجنگ میں شروع ہوا اور کارے بنانے والے بڑے اداروں نے اپنی جدید ترین الیکٹرک گاڑیاں دکھائیں دنیا کی سب سے بڑی آٹو مارکٹ میں تمام الیکٹرک کاریں بظاہر مستقبل کی نمائندہ ہیں اس سال آٹو میکرز 117 نئے موڈلز کی نقاب کو شائع کرنے کے لیے تیار ہیں